موسیقی اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے آج ہم انشاءاللہ عزوزل کلاس نائند میت یونی نمبر سیکس کی ایکسسائیس سیکس پائنٹ ٹو کے نیکس پیچن جو ہے وہ سول کریں گے چلتے ہیں بوٹ کی طرف جی پیچن نمبر 3 1 آور ایکس کے ار مائنس 8 ایکس پلاس کا 15 پلاس 1 آور ایکس کے ار مائنس 4 ایکس پلاس کا 3 مائنس 2 آور ایکس کے ار مائنس 6 ایکس اور پلاس کا 5 اب ہم نے اس کو دیئر سٹوڈینٹ جو ہے وہ سمپلیفائی کرنا ہے سول فرسٹو فال سب سے بہلے ڈیر سٹوڈینٹس ان تینوں ٹرمز کے ڈی نومینیٹر میں جو میڈل ٹرم مائنہ وہ ہم بارے پاس اس کی کیا ہو رہی ہے بریک یعنی کے فیٹرائزیشن ہو رہی ہے is equal 1 as it is x square b as it is اب ہم نے 15 کو x square کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 15 x square ہوتا ہے اب ہم نے اس کی میڈر ٹرم اسی حساب سے بریک کرنی ہے کہ ہمارے پاس سم کرنے سے مائنس کا 8x آئے اور ملٹیپلائی کرنے سے 15 x square آئے کیا لکھیں گے مائنس کا 3x مائنس کا 5x اور پلس کا 15 دیکھیں ڈیا سٹوڈینٹس مائنس کا 3x اور مائنس کا 5x سم کریں گے تو کتنا آ رہا ہے مائنس کا 8x اور جب ہم ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے پلس کا 15x پلس اب یہ بھی مائنس کی میڈر ٹرم بریک ہو اور یہ کیا لکھیں گے x square مائنس کا 3x مائنس کا x اور پلس کا 3 مائنس کا 3x مائنس کا x مائنس کے کتنے ہوگے 4x یعنی کہ سم کرنے سے جب ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے 3x square مائنس 2 as it is over اب اس کی بھی میڈر ٹرم بریک ہو اور یہ کیا لکھیں گے x square مائنس 5x مائنس کا x اور پلس کا 5 اب مائنس کا 5x مائنس کا x سم کیا تو کتنا آیا مائنس کا 6x اور جب ہم ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آئے گا 5x square is equal 1 اب 1st اور 2nd term میں اسے مائنس کا کیا کمان آ رہا ہے x ریمائنڈر کے رہے گا x مائنس 3 اب dear students مائنس کا اس کی 1st term جو ہے وہ مائنس کی ہے اس کی 1st term کس کی ہے پلس کی تو ہمیں ادھر common کے لینا پڑے گا minus sign change کرنے ہیں اس لیے اب ان دونوں میں سے common کیا آ رہا ہے 5 ریمائنڈر کے رہے گا x مائنس 3 پلس as it is 1 as it is over 1st اور 2nd میں سے کیا common ہے x ریمائنڈر کے رہے گیا x مائنس 3 3rd اور 4th term میں سے common ہم لیں گے minus 1 ریمائنڈر کے رہے گا x minus 3 minus 2 as it is over دونوں میں سے common کیا آ رہا ہے x ریمائنڈر کے رہے گا x minus 5 دونوں میں سے common کیا آ رہا ہے ہمارے پاس دونوں terms میں سے x minus 3 ریمائنڈر کے ہمارے پاس x minus 1 minus 2 as it is over دونوں میں سے common کیا آیا ہے x minus 5 اور ریمائنڈر کے ہمارے پاس x minus 1 اب next dear students تینوں fraction form کے درمیان میں ہمارے پاس plus اور minus کے sign آگئے ہیں تو اب ہم کہہ لیں گے LCN جی سب سے پہلے x minus 1 x minus 1 لکھ لیتے ہیں common میں x minus 1 x minus 3 x minus 3 پھر اس کے بعد x minus 5 اور x minus 5 یہ مارے پاس اس کا کیا find ہو گیا ہے LCM اب اس LCM کو جب ہم divide کریں گے x minus 3 اور x minus 5 کے ساتھ x minus 3 اور x minus 5 جو cancel ادھر سے مارے پاس باقی کرے گا x minus 1 وہ 1 کے ساتھ multiply ہوگا x minus 1 as it is ہی لکھا جائے گا plus next x minus 3 x minus 1 کو divide کریں گے LCM کے اوپر x minus 3 اور x minus 1 cancel reminder کے رہے x minus 5 x minus 5 1 1 کے ساتھ multiply ہوگا x minus 5 as it is آگے minus 2 x minus 5 x minus 1 جو ہے جب divide کریں گے x minus 1 x minus 3 اور x minus 5 کے اوپر x minus 1 بھی cancel ہو جائے x minus 5 بھی cancel ہو جائے reminder x minus 3 تو اس کو 2 کے ساتھ کر دیں multiply next ابھی ہم فیلال اس کو 2 کو multiply کر لیتے ہیں x minus 1 plus x minus 5 minus 2 اندر multiply 2x اور plus کا بن گیا 6x 6 sorry minus minus plus 2 3 6 denominator as it is رہنے دیں x minus 5 اب ہم denominator میں sum کرتے ہیں plus x اور plus x کتنا ہو گیا 2x اور minus کا 2x یہ آپس میں کیا ہوگے cancel minus کا 1 minus 5 minus 6 اور یہ plus کا 6 یہ بھی آپس میں کیا ہوگے cancel تو اب ہمارے پاس denominator میں 0 over 10 یہ value بچی ہے اب اس کا مطلب ہمارے پاس اس کا answer کیا آگیا 0 next question number 4 جو ہے اس کا ہم solve کرتے ہیں question number 4 ہمارے پاس کیا ہے x square minus x اور minus 6 یہ ہمارے پاس dear students question number 4 اب ہم اس کو solve کریں solve first term کا denominator as it is لکھا جائے گا اور denominator میں formula بننا formula لکھیں x plus 2 x plus 3 as it is denominator میں formula بن رہا کیا x کا whole square اور 9 کس کا square ہے 3 کا square plus x plus 2 as it is اب ان دونوں میں سے dear students ہمارے پاس common کتنا آرہ 2 2 common reminder کے رہا گیا x square minus 16 over x minus 4 as it is اب اس کی middle term جو ہے وہ break ہو رہی ہے کیا لکھیں کہ x square minus 3 x plus 2 x اور minus 6 اب next dear students ہمارے پاس اس کے denominator میں identity apply اور یہ formula a square minus b square اور اس کا denominator as it is x plus 2 x plus 3 formula کیا بنے گا ہمارے پاس because a square minus b square is equal a minus b اور a plus b کیا بنے گا ایک مرتبہ ہمیں اس کو minus میں لکھ دیں گے اور ایک مرتبہ میں اس کو کیا لکھ دیں گے plus x plus 2 as it is multiply by 2 b as it is اب ادھر بھی ہمارے دکھیں گے x ka whole square 4 kis ka square sorry 16 kis ka square 4 ka over x minus 4 as it is اب first اور second term اس ہمارے پار dear students اس کا کیا common کیا common آ رہا x اب ہم اس سے common لیں x reminder x minus 3 اب third اور fourth term میں سے کیا کھو منا رہا ہے 2 reminder کے رہے x minus 3 اب next year students x plus 3 x plus 3 کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancel x plus 2 over x minus 3 plus x plus 2 as it is multiply by 2 b as it is next year students ادھر سے ہمارے پاس یہ identity apply a square minus b square 1 minus में x minus 4 x plus 4 denominator میں x minus 4 as it is in دونوں میں سے common کے آیا x minus 3 reminder کے رہا گیا x plus 2 now next dear students cutting ہو رہی x minus 4 x minus 4 کے ساتھ cancel x plus 2 x plus 2 کے ساتھ cancel x plus 2 over x minus 3 plus 2 into x plus 4 over x minus 3 اب next dear students ہمارے پاس دونوں fraction form کے درمیان میں sign کس کا ہے پلاس کا تو اب ہم کہہ لیں گے LCM اور دونوں terms کے denominator بھی same ہے تو LCM بھی وہ ہی آئیں گے جب denominator same ہو تو denominator as it is x plus 2 plus 2 into x plus 4 next x plus 2 as it is اب یہ two dear students باری باری جو ہے وہ دونوں کے ساتھ multiple ہی کریں گے کتنا ہو جائے گا 2x اور plus کا 8 over x minus 3 اب کیا بن جائے x اور 2x کتنا ہو جائے 3x اور 2 اور 8 کتنا ہو جائے گا 10 over x minus 3 یہ مارے پاس اس کا کیا find ہو جائے گا answer i hope dear students میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو exercise 6.2 کے question number 3 اور 4 کی اچھے سے سمجھ لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا take care allah afiyz